اسلام علیکم ہوپ آپ سارے ٹھیک ہیں آج چوبی دسمبر ہے اور میں نکلا ہوں جناب بنگلی سے شپلی جو یہ ہے لیورپول لیس کنال میری فیوریٹ واک ہے یہ اور جبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ادھر آتا ہوں یہ ہائی واک کے لیے بھی زبردست ٹریک ہے اور یہاں پہ بائک کے لیے بھی زبردست ٹریک ہے آج موسم شندار ہے تو میں نے کہا آپ کو سیر کرائی جائے کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے جو پہلے کلپ اپلوڈ کی ہیں تو وہ اتنے اس میں میں نے تفصیل سے نہیں دکھا پایا تو میں نے کہا آج جو چکے موسم بھی شاددار ہے تو آپ کو خاص کر ان دوستوں کو جو کمپلین کرتے ہیں اور یہاں کے موسم کی اور تھنڈ کی تو یہ اتنی اتنی زبردست جو ہیں واکنگ ایریاز ہیں آپ کے بلکول دوڑ سٹیپ پہ یعنی یہ اگر آپ دنگی سے شروع کریں تو میرے گھر سے یہ پندرہ سو بیس منٹ کی ڈرائیو ہے پارکنگ فیسلیٹیز ہیں سب کچھ ہے اور یہ ہے کہ آپ تیاری کر گئے ہیں اچھتا رکھ کور کر کے ہیں تو میں ابھی کوئی پچیس منٹ پہلے میں نے یہ واک شروع کی ہے دنگلی سے اور اب جو ہے میں شپٹی کے قریب جو ہے انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر میں موسم بہت شمدار ہے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام دوستوں کا فیملی کا فیس بک فرینڈز کا شکر گزار ہوں جنہاں نے مجھے میری بردے پہ مجھے مبارک بات دی ہے ٹیکس میسج کیا ہے واتس اپ کے ذریعے فیس بک میسجز کے ذریعے اور میسنجر کے ذریعے تو یہ دیکھیں کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کتوں کا لیکن میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ کتے جو ہیں یہ یہاں کے 99% جا ہے وہ آپ کو بہدر نہیں کرتے وہ اپنی ایکسائٹن میں ہوتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں کہ ان کو جلو وہاں کا موقع ملتا ہے اور اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا گیا کسی کتے نے مجھے بہدر کیا اور مجھے ڈسٹرب کیا کسی بھی حوالے سے یہ دیکھیں اب یہ لیڈ میں ہیں اس کینال میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بورٹ سے چلتی ہیں آگے جا کے آپ کو دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں آج موسم پریڈکشن بہت زبردست ہے یہاں کی آج جو ہے وہ سنی رہے گا آل ڈے اور ٹونٹی سیون کو پریڈکشن ہے سنو کی خاص طور پر یوکشہ ڈیلز میں اور دیکھیں لوگ واغ کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ جو تھری ٹیئر لاکڈاؤن ہے اس کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہیں ان کے لیے حرصہ ہے کہ آپ آپ کی واغ کرنے پر کوئی پبندی نہیں ہے آپ اگر اکھیلے واغ کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ممبر کے ساتھ واغ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ میں گراؤن بنے ہوئے ہیں بڑے زبردست اب ہم شپلی کے قریب پہنچ گئے ہیں اور یہ واکنگ ٹریک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل زبردست ہیں کوئی کسی قسم کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تھک جائے تو یہاں پہ بینچ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری رول لگی ہے تھوڑا سامنیچے ہوتے ہیں یہاں سے تو بینچ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے بلکہ یہ رستے میں بھی بینچ ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد یہ جو کنال ہے یہ اس کی لمبائی ایک سو بیس میل سے زیادہ ہے اور یہ لیڈز سے شروع ہوتی ہے لیڈز جو یہاں سے تقریباً ابھی تقریباً چودہ مائل تھے یہاں سے اور یہ اس ڈیریکشن میں جاتی ہے انہیدر ہنڈرڈ مائلز لیورپول تک اور میں نے یہاں سے لیڈز تک پائک پہ بھی میں گیا ہوں اور یہاں سے دوسری ڈیریکشن میں ٹورز لیورپول سکپٹن سے آگے تک میں گیا ہوں پائک پہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم بلکل شپلی شپلی کے قریبے ہوں پہنچ گئے ہیں لیکن لوگ بڑے آرام سے یہاں پہ واک کر رہے ہیں اور آج تو موسم جو ہے وہ آئیڈیل ہے واک کے لیے خود بھی نکلیں فیملیز کو بھی لے کے آئیں دوستوں کو لے کے آئیں آپ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لوگ دو دو تین تین چار چار کے گروپ میں وارگ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے موسم بھی اچھا ہے پرندوں کی آواز آتی ہے کبھی کبھی اگر آپ سنیں فاختہ کی آواز آ رہی ہے سب جس کو پنجابی انکوں میں کوکی کہتے اور اپنے یوٹیوب چنل پہ یہ جو ہائیکنگ اور واک اور ٹریکنگ کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں یہاں پہ لیپ سائیڈ پہ لوگ دیکھیں ٹینس کھل رہے ہیں 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 ٹھیک اچھا اس کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے نا وہ ٹرین کا رائلوئے لائنز ہے میکنس کی ہے ٹرین کو دخلی یا ٹرین کی ہے ٹرین سے جو بریڈ پھرڈ اور بریڈٹ پھرڈ سے آگے آگے سکپت کن جاتی ہیں یہ وہ ٹرین ہے موسیقی اب آگے جناب آپ کو یہ شپلی آگے ہے اور شپلی کی جو سالٹ میلز ہیں آگے یہاں پہ ایک کینٹین بنی رہی ہے ایک چھوٹی سی بوٹ ہے اس کے اندر اور یہ آس کریم کریسپ ریفریشمنٹ وغیرہ درنکس منرل وارٹر وغیرہ جائے وہ اگر آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ کو ملتا ہے تقریباً آپ کو بنگلی سے شپلی آتے ہوئے تقریباً میرے تو تقریباً لگتے ہیں فورٹی فورٹی فائی منٹس اگر میں تیز چلوں تو وہ 30 منٹس میں بھی پہنچ جاتے ہیں یہ جناب ہم شپلی پہنچ چکے ہیں بہت شکریہ امید ہے ویڈیو کو بسند ہی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ گاز گاز گخورww گاز